بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میورز آج کی وڈیو پر ہمارا ٹاپک ہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے ڈیفرنٹ قسم کے کومنٹس کی ہیں کہ ہمارا سسٹم اس لیول کا ہے اور وہ فلان سافٹ ویر نہیں چلا رہا گرافی کا فلان چلا رہا ہے تو اس کے حوالے سے کچھ میں آپ کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کچھ جیو گرافی کے سافٹ ویرز میں آپ کو سکھا رہا ہوں ان کے لیے کس ٹائپ کا پی سی یا لیپ ٹپ آپ کو چاہیے میں سب سے پہلے آپ کو اپنا دکھا دیتا ہوں کمپیوٹر یہ دیکھیں میرا کمپیوٹر جو اس وقت میرے پاس پی سی ہے پی سی کی ریکوائر کچھ اس طریقے کے ساتھ ہیں کہ یہ آئی تھری جنریشن تھری کا ہے مطلب تھرڈ جنریشن اور آئی تھری یا تھری پوائنٹ تھری کا پروسہ صرف فور جی بی ریم ہے اس میں ٹھیک ہے اپریٹنگ سسٹم اس کا چون سٹو بیٹ ہے اور سروس پیک ون کی بینڈو سیون آلٹیمیٹس میں ہوئی ہوئی ہے یہ اس وقت زبردست کام کر رہا ہے ہر ٹائپ کی یہ جو پلاتا ہے دوسری ساوٹ ویر اس کے برعکس میرے پاس جو لیپ ٹپ ہے وہ جنریشن فور کا ہے اسے کافی بڑا ہے لیکن جب بھی میں اس پر کام کرنا شروع کرتا ہوں وہ کوئی نہ کوئی میرے لئے ذلالت بنا لیتا ہے گرافک کا کام اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ سوٹے بلے ہوئے پی سی ایک تو کم پیسو کا آتا ہے اور دوسرا یہ اچھا کام کرتا گرافک کی ساوٹ ویرے اتنی ہیوی ہوتی ہیں کہ جب وہ رینٹنگ پر آپ اپنے ساوٹ ویرے کو لے کر جاتے ہو تو اس سے لیپ ٹپ اکثر گرم ہو جاتے ہیں جسے وہ کام دھنگ سے نہیں کرتے تو یہاں سے میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں موویزو کی ساوٹ ویرے ہم نے کی ہوئی ہے کہ موویزو کو ہم نے چلانا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ موویزو کی ریکوائرمنٹ ہے موویزو کے لیے اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ انٹل کو ٹو ڈو ٹو پانٹ فور اے ایم ڈی ایتھلون اس ٹائپ کا کوئی بھی ہو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ وینڈو ایکس بھی چلے گی گرافک کارڈ جو ہے وہ اتنا چاہیے ریم ہمیں ٹو ففٹی سکس مطلب ون جی پی بھی نہیں یہ بنتی ٹھیک ہے اتنی چاہیے صرف ٹو جی پی کی ہارڈ ڈسک لیکن بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کے جو ریم اب وہ ٹو جی پی کی ہے تو اس کے باوجود پھر نہیں چل رہا تو وہ تھوڑا چیک کریں کہ ان کا گرافک کارڈ کس لیول کا ہے گرافک کارڈ مینیموم ون جی پی کا آپ کا گرافک کارڈ ہونا چاہیے اور وہ تھری ڈی سپورٹڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سسٹم کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ کوڈ ٹو ڈو مطلب جنریشن سے تو چھوٹا ہوتا ہے جنریشن سے پہلے یہ کوڈ ٹو ڈو چلتے ہوتا تھا تو اس ٹائپ کا ہو تو وہ چل جاتا ہے اچھا اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ڈاز 3 ڈی ہے سوفٹڈ پھر جو انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کو شروع کروانے والا ہوں اب اس کی ریکوائر اگر دیکھیں تو اس کی سسٹم ریکوائرمنٹ کچھ اس طریقے کے ساتھ ہے انٹل ڈیویل کور اور گریٹر 1.6 گیگار اس کا جو پروسیسر ہے وینڈو 7, 8, 10 جو بھی یہ ریکمینڈڈ ہے 1 جی پی ریم اس کی مینیمام ہے اور 2 جی پی ریکمینڈڈ ہے مینیمام کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے اگر آپ کے کمپیوٹر میں 1 جی پی ریم ہے تو یہ سارٹ پھر چل تو جائے گی لیکن اس میں وہ دھنگ سے کام نہیں کرے گا مطلب آپ کا کمپیوٹر بھسنے لگ جائے گا آپ کی وہ جو ہے سکرین اپ گھنگ سے کام نہیں کرے گا لیکن 2 جی پی کی ہوگی تو وہ ٹھیک سے کام کرے گا اس کے بعد موویسٹرم آگئے تو موویسٹرم کی مینیمام ریکوائر جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ کچھ اس طریقے کے ساتھ ہے اس کے لیے تو بلکل ہی انہوں نے گیا گزرا کام کرتے ہیں کہ پینٹیم 4 بھی چلے گا 1 جی پی کی ریم ہو 5 جی پی کی ہارڈ ڈسک ہو 32 بٹ کلر ہو مطلب یہ پرانے زمانے کا کمپیوٹر ہے وہ موویسٹرم کو سپورٹ کرتا ہے لیکن موویسٹرم چلے گا لیکن دھنگ سے کام نہیں کرے گا لیکن جب آپ اس کے ریکمینڈڈ کے طرف آگے تو ریکمینڈڈ میں ادھر اس نے ونڈو 2000 کی ہوئی ہے مایکروس آفٹ کے ریدر ونڈو ایکس بھی پہ آگیا وہ یہاں پہ 2.4 گیا گیا اس کا پروسیسر چاہیے 2 جی بی کی ریم ہوگی یا 10 جی بی کی ہارڈ ڈسک ہوگی ہے 32 بٹ اور ریزولیشن اس کا اتنا ہونا چاہیے اور 3 دی سپورٹڈ کارڈ چاہیے 1 جی بی ہو جائے در ڈی 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 Lubr ڈھنگ سے نہیں چل رہی تو پھر ان کے لیے یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہے ایک نیٹ فریم یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لکھا ہوئے نیٹ فریم فور پوائنٹ وان فار بینو سیون یہ موویزو کے لیے اگر سب کی ریکوائر پوری ہے ان کا اچھا گرافیک کار لگا ہوا ہے چار چار جی بی کے ریم میں اس کے باوجود ڈھنگ سے کاملے تو پھر یہ نیٹ فریم کا ایشو ہو سکتا ہے آپ کا نیٹ فریم کو ایشو ہے جو ہے اسے انسٹال کریں اپنے کمپیوٹر میں اور اسے چلائیں گے تو آپ کا سارا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ ہوتا ہے نیٹ فریم یہ مایکروسوفٹ کا ہوتا ہے وینڈو کے لیے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر کسی کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ فور پوائنٹ سکس کا ہے لے ٹیسٹ ہے اگر آپ نہیں ہے تو مجھے بتا دے میں آپ کو دے دوں گا آپ خود کر لیجے گا آپ کا کمپیوٹر جو گرافیک کے ساتھ یہ بڑا سوٹیبل ہوگا فیسے تو میرا یہ انسٹال ہے تو یہ جسٹ آپ کو بتانے کے لیے جہاں پہ یہ تھوڑا بہر ٹائم آبی لیتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہونا شروع ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے ایسے اگر تو آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ جو مجھے بتا دے میں آپ کو دے دوں گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے یہ میرا سسٹم ہے اس وقت اس میں اتنی یہ جو اس کا پی سی ہے مطلب سی پی او یہ ہے اور یہ اس کی ریم ہے ٹھیک ہے ریم اس وقت یوز میں ہے وان پوائنٹ ایٹ مطلب آلماس 2 جی پی اس وقت یوز میں کیونکہ اس میں یہ بھی نیچے وینڈو بگرہ کھلی ہوئی ہے یہ والی میں بند کر دیتا ہوں بند کرنے کے بعد یہاں سے میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کس چیز پہ زیادہ لے رہا ہے اور اسے میں بیچ میں سے بند کر دیتا ہوں ہاں اس وقت میرا کیم رکارڈر چال رہا اس کی وجہ سے اچھا اب آپ نے ادھر نوٹس رکھنا ہے یہ میری ریم ہے یہ ون پوائنٹ ٹو زیرو جی بی اس وقت یوز میں ہے یہاں سے میں کھول لیتا ہوں چلے ڈاز سٹوڈیو کھول لیتا ہوں میں یہاں سے آپ اپنے نوٹس کرنا آپ اس کا کہ جس وقت یہ سوٹ پر چلتی ہے تو یہ کتنی ریم کو یوز کرتا ہے اپنے اندر یہ بڑھنے شروع ہو گیا تھری پوائنٹ نائن پر چلے گئی ہے فور پوائنٹ ایک اوپر اوپر جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور یہ اس وقت اوپن ہو چکا ہے وان پوائنٹ فائب جی بی پہ جا کے اوپن ہو گئی جائے مطلب اتنی ریم ہو تو یہ سوٹ پر چل جاتی ہیں اوپن ہو جاتی ہیں سوٹ پر ہے اس کے بعد کیا مشکل ہوتی ہے زیادہ کہ یہ آپ کے سسٹم جو بھی آپ سوٹ پر میں کام کرتے ہیں اس میں آپ ایک کریکٹر اگر ڈالتے ہیں تو اس سے وہ تھوڑی ریم کھائے گا دو ہو جائیں گے تو ڈبل ہو جائیں گے چار ہو جائیں گے بیس ہو جائیں گے پچاس ہو جائیں گے درخت لگا لیں گے دیوارے بنا لیں گے تو وہ ریم سیادہ کھانا یرو کر دیتا ہے اس لیے ہم ریکمنٹ کرتے ہیں فور جی بی ریم اس سے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا بس اسی ٹائپ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے ان چیزوں کو اپنے نوٹس میں رکھنا اپنے اور انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی سوفٹ ویر جو ابھی آپ کو سکھانا باقی ہے یہ بلینڈر ابھی پیچھے پڑا ہوا ہے ڈالس ریڈی یا سکچپ پڑا ہوا ہے یہ دوسرا سین فگ سٹوڈیو ہے یہ بھی پیچھے پڑا ہوا ہے یہ بھی کافی کچھ ہے آپ کے سیکھنے بلا تو آپ کا وہ سسٹم کا جو ایشو ہے وہ اسے دیکھ کے آپ سے آپ سالف کر سکتے ہیں